میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوج تو تم دیکھتے میں اس کی کیسے خدمت کرتا چونکہ ماں کو دیکھا ہے اببا کو دیکھا نہیں اچھے سال کا زمانہ گزرا ہے چھے دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں چاہے ماں مرے چاہے باب مرے ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے دو ہفتے بعد رونا میں جاؤ تو رونا ختم ہو جاتا ہے چھے برس کے عمر میں ابواہ کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا اور ستاون سال کے بعد میرے نبی حچ کے لیے نکلے مدینہ سے بارہ ہزار کا کافلہ چلتے 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 ابواہ میں کچھ ستر ہزار ہو چکا ہے اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں راستے پر ہیں آگے ابواہ کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے کافلے نے ٹھہرنا ہے آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں واقعی تو سب نیا مجمع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا ایک پہاڑ ایسا ترصف و ٹونٹا اس پہاڑ پر چڑھے وہاں ایسی چوکور سا میدان ہے واقعی سارے پہاڑ یوں ہیں سن دو ہزار میں میں بھی امامنا کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا جو میں وہاں میں تمہیں کیا تھا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا پھر میں وہاں اب وہاں پہنچ جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں چھ سال کے عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی پچی سال کے عمر میں ماں مر گئے اچانک مر گئی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال و قد ولد تو طہرہ بولا نہیں جا رہا تھا تو بچتے بچتے بھڑکتی شما نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا اور شما خاموش ہو گی کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہو گی تو پتھر ہیں کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں وہ ان کو لے کر نیچے اتریں اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑ گئے ام ایمن پیشے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو گا کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹائے و تسینے کے ساتھ قبر پیسے گرے پڑے تھے اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگر رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلیں گے آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چاہیے گے ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیکھا میں نہیں جا تھا میں نہیں ماں کو چھوڑ گیا تھا کھینچ کے لے گئیں گھسڑتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا دو دن روتے روتے مکہ کا سفر ہے پھر کھانا بھی بند ہو گیا پینا بھی بند ہو گیا سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اکیلے بٹھے رہے تھے نہ ماں نہ باں نہ بھائی نہ بہن اللہ ستاون سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرحانے آ کر بیٹھے گھوڑے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھوڑوں میں دے دیا جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا اور پھر جو رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے پھر گیا جیسے کوئی معصوم بچہ جیسے چھ سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ وجود ہل گیا اور پھر فرمائے کہ میں اگنی جاؤں گا میں رات یہیں رہوں گا تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی کہ ناراض نہ ہو جاؤں ساری امت والے بھی یاد کرتے ہیں میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا ہے لبائی کمہ جی ماں جی حاضر ہوں مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے شراب بیچنا بڑا گناہ ہے سود کھانا بڑا گناہ ہے ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہے بے گناہ قتل جھوٹے الزام تحمتیں کیا حشر کر دیا جنیجم شید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان سترہ سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پہ گساخ کی تحمتیں یہ امت کیا مو دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگا ہے عبداللہ بن عبی جیسوں کے جنازے پڑھ دی کہاں چلے گا کہاں ڈوب گے اتنا زوا اتنی دھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی دن بھی چڑھے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو زوا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منفروتوں کی آگ بڑھکانے لگا کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہیں میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے تو لیہا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ وقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہز عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا رہی ہے توبہ تو کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا یہ میں زوال بتاؤ آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا ہے کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقینا دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہے نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھل ہوئا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ گراوٹ ہے یہ زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کیلئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زباہ بنے دیا تمہارے لیے آہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشن کونو خردتا اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجودہ میں محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نمازہ نے کہا نہیں اور نے کہا جی جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں اچھا تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرہ خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہے مسلمان بن کرو یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سوہاگوں اجڑ گئے کتنی ماہیں نوہے ان کے سننے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریعت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ